نمازکار دوستو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ انکی چندرے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی شان صدو موسے والے کے بارے میں جی ہاں آج جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے بٹ جو بات کی جائے ان کے نام پہ ایک ایسا ریکارڈ درج ہے جس کو آج تک بھارت میں کوئی بھی نہیں توڑ پایا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دوہزار بیس کی دوہزار بیس میں ان کا ڈلی میں نیو ڈلی میں ایک شو ہوا تھا جو کی جوہلا نہرو سٹیڈیم میں ہوا تھا اور وہاں اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ان کا ریکارڈ تھا 1.6 ملین جو لوگ تھے وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے اکتریت ہوئے تھے ہی کی جگہ پہ اور بات کی جائے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے پورے بھارت میں جس نے اس ریکارڈ کو توڑا ہو چاہے وہ ہپ پوپ کلچر سے بلانگ کرتے ہو چاہے وہ پنجابی کلچر سے بلانگ کرت مطلب چالیس ہزار کے قریب جسل بیبر کے شو میں لوگ آئے تھے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو دونوں ہی سنگرز ایک گلوبل آٹسٹ ہیں اور اس ٹائم بھی ریکارڈ نہیں ٹوٹا تھا بہت کی جتنے بھی لوگ ہیں بیچک پنجابی کلچرل لینگویج ہے ایک ریجنل لینگویج ہے ہر کوئی جو لوگ ہیں پنجابی لینگویج کے گانے سنتے ہیں پنجابی لینگویج کو فالو کرتے ہیں اور گلوبل جو چارٹس ہیں ان میں بھی پنجابی گانے ٹاپ بل بوڈز میں آتے ہیں اور بات کی جائے سیدھو موسے والے بھی ایسے آرٹسٹ تھے اٹھائیس سال کی عمر تھی ان کی اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے کل ہی ان کی دھیانت ہوا تھا اور گولی مار کی ان کی ہرتیہ کر دی گئی تھی جو مین چیز ان کا ایک گانہ بھی تھا لیجنڈ جس گانے میں نے یہ بتایا تھا کہ ینگا بھی چھو یہ جاندی مٹھی ہے پر لیجنڈ آ تو ہوتا تیرا یار نہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیشک میری عمر جو ہے وہ جو جوان ینگسٹر سکھونوں میں آتی ہے جو میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے میری جو سوچ ہے میری جو آئیڈالوجی ہے وہ یہ مطلب درشاتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اس لیجنڈری کریکٹر کو میچ کرتا ہوں جتنے باقی بھی ٹو پیک ہوگے ایکسن نیشن ہوگے یہ سارے سنگر جو ہے جن کو میں فالو کرتا ہوں آج میں ان کی برابری بھی کرتا ہوں اور سیدھو موسے والے جتنے بھی سنگر کو پہلے فالو کرتے تھے جیسے کی ٹو پیک ہے جنہوں نے ہی پاپ کلچر کو اسٹیبلش کیا جنہوں نے ایکسن ن اپنے شروع کیا وہ بھی ہپ ہپ کے ایک ایلیمنٹ جوڑا منجاب کے ساتھ ٹراب میوزک دیا ہے ڈریل میوزک دیا تو ان کو فالو کرتے تھے ان کی بھی ہاتھی ہے جو ایزا مدر ہی ہوئی تو ایسا بولتے ہیں کہ یہ پرانے سے چلتا رہا ہے ان کا جو لاسٹ گانا تھا وہ بھی تھا دل لاسٹ رائیڈ تو کئی نہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھو موسے والے کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کی جانے پر خطرہ ہے یا وہ جانے والے تو انہوں نے کہہ سکتی کہ ا کوئی ان کا ریکارڈ توڑ پاتا آنے والے ٹائم میں کیونکہ سولہ لاکھ لوگ ایک جگہ ایک اٹھاؤنا کافی بڑی بات ہے وہ بھی دلی جیسے شہر میں جان کی ہر ایک جگہ کے لوگ بستے ہیں ہر ایک جگہ کی آبادی بستی ہے اب آگے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ سیدھو موسے والے آج تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے بات ہمارے دلوں میں ان کی گائے کی اور ان کی جو لکھی ہوئی جو لکھی تھے وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بات اگر آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں دنیواز دوستو انکبر چانل کو سبسکرائب کریں